تو یہ بھی پروبلم ہے کہ بعض وقت مطلبین نے کہا وہ چپ چپ سن لینے میں مان ہوتا ہے کیا کریں ایک ایک بات کی تردید مشکل ترین ہوتی ہے بعض وقت یعنی کہ ضمیر ملامت بھی کر رہا ہوتا ہے کہ بولیں گے تو یہ مانیں گے نہیں اب جیسے آپ کی بے تکلفی کے بعد یاد دلاؤں کو ہم کو وہ لائے ہوں میں میں نے ایک بار کہا تھا خدا کی قسم میں ولی نہیں ہوں آپ نے کوئی اسی بات نکلی تھی کہ لوگ بولتے ہیں ولی ولی تو آپ نے کہا ایسی بات نہیں کرو آپ کو پتا ہے کہ ولی نہیں ہے آپ سے پہنچ بھی تو نہیں سکتا تو میں چپ کرا دیا تھا تو میں اپنے اندر ولایت کا ایک بھی جو انصوریں وہ نہیں پاتا اللہ بللہ تلہ لوگ مجھے بولتے ہیں یہ بولتے ہیں کتنی آج اسی ہے یعنی میرے پھول ہی وڑتے ہیں میں آج سی بھی کروں تو میرے پھول مٹھاتے تھے تو میں مطلب اب میں بولوں میں گناہ گار ہوں تو کوئی بولنے کے لئے تیار نہیں ہوگا جو مخالف ہوگا وہ تو خوش ہوگا اس سے تو میں مطلب میں کچھ بھی نہیں میں اللہ و رسول کا اللہ کا بندام پیارے آقا بیٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور دین کا ادنازہ خادم ہوں جو نیکی کی دعوت دے دین کی خدمت کرے داڑی جس کی سفید ہو جائے تو اس کو ولایت مل گئی ضروری دوڑی ہے اچھا آپ بھولو کہ فلان کرامت فلان کرامت یہ کرامت جوتی ہے نا یہ کرامت ہی ہے یہ کیسے پتا چڑے اگر کوئی صالح مومن ہے مومن سالح نیک بندہ ہے اس سے کوئی ایسی صورت ظاہر ہوئی کرامت جس کو عام طور پر ہم بولتے ہیں تو اس کے لئے اور لفظ بھی تو مغونت یہ زبان رائے گا نہیں مغونت مغونت بولتے ہیں اگر آپ مومن سالح اللہ کے نیک بندے سے کوئی بات سادیر ہو تو اب میں کہوں کہ میرے سے جو بات سادیر ہوئی تو اس کو مغونت کو ہمیں نہیں کہہ سکتا تو اس کا مطلب میں اپنے آپ کو نیک بندہ سمجھتا ہوں میں تو کہیں کہ نہیں رہوں گا میں نیک ہوتا تو نیک بندہ بنتا میں تو بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا اگرچہ گندہ ہوں اب یہ باتیں بولوں گا آج بول گیا کل نہیں بول پاؤں گا یہ میری چیزیں جو نہیں میں بول کر بھی زیادہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں خطرے پہ اب یہ کل سوشل میڈیا کو سکتا ہے یہ چیزیں آ کر میرا مذہب اڑائیں گی رب راضی سب ایک طرف ہو جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتے